نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے دوستو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ روس اور ایران نے سی پیک سے متعلق کون سا بڑا فیصلہ لے لیا ہے جس سے سعودی عرب کی دوڑیں لگ گئی ہیں پاک ایران اقتصادی رہداری کا شاندار آغاز سعودی عرب پر بجلیاں گرادی سی پیک کیسے مشق وستخص سب سے بڑا منصوبہ بن جائے گا ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے قیسے چاوہار پورٹ پر بہارتی ایجنٹوں کو الٹا لٹکا دیا چین نے قیسے ایران کا امریکہ کے ہاتھوں نے لام ہونے سے بچا لیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں چین کے بعد پاکستان نے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چینی کمپنی ہواوے پاکستان میں کون سا شاہکار منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان کو ایسی کون سی ٹکنالوجی ملنے والی ہے جسے رکھنے والا یہ دنیا خواہد ملک بن جائے گا دوستو پاک چین اقتصادی رہتاری کے بعد پاک ایران اقتصادی رہتاری کا آغاز کر دیا گیا روسی صدر پیوٹن اور ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا سی پیک میں شامل ہونے کا اعلان سی پیک وستی ایشیا کے روشن مستقبل کی زمانت بن گیا ایران اور چین نے مل کر امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا ایران میں ترقیاتی منصوبوں نے امریکی حکمرانی کا خواب چکنا چور کر دیا امریکہ کے دو سب سے بڑے دشمن ممالک ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد ایرانی سپریم لیڈر کا ٹرمپ کو بڑا سرپرائز ایرانی خفیہ تنصیبات پر حملہ کرنے والے کو سرعام سزائے موت سنا دی گئی پاکستان اور چین نے نرندر موڈی کو ایران سے آؤٹ کر دیا امریکہ اور بھارت کی ایرانی زخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش ناقام چین اور ایران کے نئی غیر متوقع صف بندی نے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ پجھا دی ٹرمپ کیا چین پر جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ ایشن ٹائگرز بنتے ہی چین کا امریکہ کو بڑا دہچ گا چین کی تاریخی بیرونی سرمایہ خاری نے خطے کی ترقی کا بیڑا اٹھا لیا چابہار منصوبے پر بھارتی ازائم منظر عام پر آتے ہی بھارت کو کیکاوٹ کر دیا گیا ایرانی سپریم ٹیجر نے بھارت کے خلاف سرگرم بھارتی معافیہ کا سر کچل دیا چین کا پاکستان کے اہم شعبے میں تاریخی سرمایہ خاری کا اعلان ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ چینی کمپنی ہواوے نے پاکستان میں کونسا شاہکار منصوبہ لگانے کا اعلان کر کے بھارتی امیدوں پر پانی پھیر دیا دوستو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ وستی ایشیا کے لیے گیم چینجر اور بھارت امریکہ کے لیے وبالہ جان بن گیا اس میں بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ایرانی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ چین کے ساتھ ایک طویل مدتی حکمت عملی کی بنیاد پر شراکتاری کے معاہدے میں داخل ہو رہے ہیں اس کے چند دنوں بعد ہی ایران نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کو ریلوے کے ایک اہم منصوبے سے خارج کر رہا ہے یہ تبدیلیاں اس علاقے پر نظر رکھنے والوں کے لیے انتہائی حیران کن ہیں کیونکہ یہ اس علاقے میں نئی اور غیر متوقع صف بندی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اطلاعات کے مطابق چین اہم ایرانی شعبوں میں خطیر چار سو ارب ڈالرز کی سرمایہ خاری کرے گا جن میں بینکنگ معاصلات اور ترقیاتی کام بشمول ریلوے ائرپورٹس اور فری ٹریڈ زونز شامل ہوں گے اس کے علاوہ دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون اور حساس معلومات کا تباتہ بھی شامل ہوگا اس کے بدلے ایران چین کو بلا تاتل تقریباً پچیس سال کے لیے تیل کی فراہمی انتہائی ریائیتی نرخوں پر یقینی بنائے گا پاکستان اور چین کی اقتصادی شرقہ داری تاریخ کا روشن باب بن گیا چینی اور پاکستان کے رہنماؤں کا منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے اور مزید وسیع ترق کرنے کے لیے فوری اعتماد کرنے پر اتفاق ایران کے سفارتکاروں اور خارجہ پولیسی کے ماہرین نے کہا کہ ایران سی بیک میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے چابہار اور گوادر بندرگاہوں کو جھوڑنے سے دونوں ہمسائے ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی راہ ہموار ہوگی چابہار اور گوادر بندرگاہوں کے مابین تعاون سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروق میلے گا انہوں نے دو طرفہ اور قصیر الجہتی تعلقات کو مستحقن کرنے کے لیے علاقائی معاشی تنظیموں کی صلاحیتوں کے استعمال پر زور دیا ایرانی سفارتکاروں اور خارجہ پولیسی ماہرین نے ان خیالات کا اظہار ایران کے سفارتکانے کے تعاون سے لاہور نے گولڈن رنگ اکنومک فیڈریشن کے زیر احتمام ایران پاکستان اقتصادی شرقہ داری ویبنار کے دوران کیا ویبنار میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کے مشیر اور پاکستان میں سابق سفیر ماشاءاللہ شقیری اور انسٹیوٹ برائے پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز کے سینئر ماہر مدود محمد زمانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے ممالک دونوں ہمسائے ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے بارے میں ایک وسیع نزیہ پیش کیا ایرانی سفارتکاروں نے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے مابین تعاون کی ترقی کو ایران پاکستان تعلقات کی توسی کا ایک اہم انصر سمجھا اور قہا کے چابہار اور قبادر مندر کاہوں کو جوڑنے سے دونوں ہمسائے ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی راہ ہمپار ہوگی انہوں نے ای سی او سمیت علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیموں کی صلاحیت کے استعمال پر سوڑ دیا اور قہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چین پاکستان اقتصادی رہداری میں شامل ہونے کے لیے تیار پاکستانی ماہرین نے ایران کی سی پیک پروجیکٹ میں شمولیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قہا کہ اس سے تہران اور بیجنگ کے مابین طویل مدتی تعاون کو تقمیت میں لگی انہوں نے سخت پابندیوں کے بارے میں ایران کی نرمی کو صلاحہ اور امریکی دباؤ اور پابندیوں سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ ایران پاکستان گیس پائپلائن منصوبے سمیت خطے میں توانائی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ایرانی ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر شابہار کیوں گوادر سے جوڑ دیا جائے تو خطے میں مزید خوشحالی آئے گی اور خطے میں تعاون کو بھی فروپنے لگا دوستو چین نے بھی ایران کو گلے لگانے کا فیسٹہ کر لیا اس کی بہت ساری عالمی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں مگر ان میں علاقائی مسائل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے چین اپنی معاشی بالا دستی قائم کرنے کے لیے ایک بڑے معاصلاتی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ پر قائم کر رہا ہے اور اس میں حائل مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے جنوبی ایشیا میں اس منصوبے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے سی پیک معاہدے کے مطابق اس سلسلے میں گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک وسیع سڑکوں کا جال بشایا گیا ساتھ میں توانائی کے شعبے میں بھی کثیر سرمایہ خاری کی گئی امریکی پابندیوں نے ایران کی معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا ایران کے پاس دنیا کے تیل کے پندرہ زخ فیصد رپیٹ دنیا کے تیل کے پندرہ فیصد زخائر موجود ہیں اور قدرتی گیس پیدا کرنے والے دنیا کے پانچ بڑے ملکوں میں شامل لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ان بیش بہا قدرتی زخائر کے قنم ہی خریدات نظر آتے ہیں ایران کے علاقے میں اور خصوصا ہمسایہ ممالک اراق یمن شام اور لبنان میں سیاسی مہمجوئی اور فوجی امداد نے بھی بیمار ایرانی معیشت پر سخت بوجھ ڈالا ہوا ہے بڑھتے ہوئے بقائی خطرات اور توفان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو ایک طویل مدتی قابل اعتماد معاشی سیاسی اور عسکری مدد کی ضرورتی جو چین اور ایران کو اس قدر قریب لے آئی کہ چین اب ایران میں اپنی سب سے بڑی بیرونی سرمایخاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے چینی اور ایرانی بغلگیری امریکہ کے لیے اس علاقے میں سنجیدہ دفاعی مسائل پیدا کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ اگلی امریکی حکومت ان خطرات کا ادراک کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملات تیہ کرنے پر غور کریں اور اپنی حکمت عملی میں تبدیل لائے دوستو پاک چین دوستی کی نظیر پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ایک مشہور چینی کمپنی نے پاکستان کے بارے میں بڑا اعلان کر دیا چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہواوے نے پاکستان میں بڑی سرمایخاری کا اعلان کر دیا پاکستان اور چینی اعتداروں نے فائیو جی ٹیکنالوجی مختلف تربیتی پرگیم اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو کی ہواوے ایچ ای سی کے ساتھ تربیت کے پرگیم ڈی 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 ایم نیٹ ورکنگ ایک سو پچاس یونیورسٹیز کے ویڈیو کانفرنسنگ اور سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کے علاوہ چوبیس آن لائن ریبارٹیز قائم کرنے کے لیے پاکستان میں قام کر رہا ہے سی ای او ہواوے نے پاکستان کی وبا کے خلاف جنگ کی تعریف کی پاکستان میں ہواوے کمپنی کے قام اور اگنامات کو سرہا نارائنہ ہیلتھ چین کے شیرمن ڈاکٹر دیوی شیٹی نے کہا کہ بدقسمتی سے بستر مریضوں کا علاج نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر نرسیں اور پیرامیڈکس کرتے ہیں انڈین میڈیکل اسوسی ایشن نے کہا کہ ریاست گجرات کے مغربی شہر سورت میں نیجی اسپتالوں کو جلد ہی اکسیجن فراہم نہ کی گئی تو انہیں بند کرنا پڑے گا ایسوسی ایشن نے وزیر اعلی ویجے روپانی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ تمام مریضوں کو سرکاری اسپتالوں میں منتقل کرنا پڑے گا ہم ایک حجہ ہے کہ اپنوں امان کی صورتحال بدترین ہو سکتی ہے ٹاٹا گروپ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ اور جندال سٹیل اینڈ پاور سمیت متعدد بڑی مقامی کمپنیوں تبی اکسیجن کی فراہمی میں مدد کے لیے سامنے آئیں امریکی چیمبر آف کامرس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی مشہور معیشت تصفر کی جانے والی بھارتی معیشت وائرس کے کیسز میں اضافے کے نتیجے میں گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے جسے عالمی معیشت پر بھی فرق پڑے گا امریکہ کی سب سے بڑی کاروباری لابی چیمبر کے اگزیکٹیف نائب صدر مائٹر نے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہند کیوں خدشہ ہے کہ یہ معاملہ بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہو سکتا ہے آسٹریلیا نے بھارت سے براہ راز مسافروں کی پروازوں کو پندرہ مئی تک منسوک کر دیا جبکہ اس سے قبل دیگر ممالک بھی بھارت کے لیے پروازیں بند کر چکے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ